بیٹا رمان رحیم ایک عالم دین پینسل سے بیٹے کچھ لکھ رہے تھے ان کا بیٹا قریب آیا اور تتلاتے ہوئے دریافت کیا بابا آپ کیا لکھ رہے ہیں اس عالم دین نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا میرے لکھنے سے بھی زیادہ اہم یہ پینسل ہے جس سے میں بیٹا لکھ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تم اس پینسل کی طرح بنو بیٹا نے تاجب آمیز نکاؤں سے باپ کو دیکھا اور پھر بڑے غور سے پینسل کو گھورنے لگا اور وہ اس کی کسی ایسی خصوصیت کو تلاش کرنے لگا جس کی بنیاد پر بابا جان اس سے پینسل جیسا بننے کا مطالبہ کر رہے تھے بڑی دیر تک پینسل کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اس کے ذہن کو کھٹکتی اور اب بچے سے رہا نہ گیا آخر کار باب سے معلوم کر بیٹھا بابا جان اس پینسل میں ایسی کونسی خصوصیت ہے جس کے سبب آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر اس جیسا بنوں اس عالم دین نے کہا اس پینسل میں پانچ اہم خصوصیات ہیں اور تم یہ کوشش کرو کہ بڑے ہو کر تمہارے اندر بھی یہی خصوصیت پیدا ہو کارنامے انجام دے سکتے ہو لیکن کبھی یہ مت بھولو کہ کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے اور تم سے یہ کارنامے کروا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے تو کبھی کبھی جب اس کی نوک گھج جاتی ہے تو کٹر یا چاکو وغیرہ سے اسے تراشا جاتا ہے اگر یہ ایک عذیتناک چیز ہوتی ہے لیکن بارحال اس کی نوک تیز ہو جاتی ہے اور پھر یہ اچھے کام کرنے لگتی ہے پس تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کو اگر کوئی دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم بہتر کارکرتگی کا مظاہرہ کر سکو تین اسے اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ غلط تحریر ہو جائے تو تم ربر سے اسے مٹا کر اپنی غلطی کی اصلاح کر سکو پس تم یہ سمجھ لو کہ ایک غلطی کو صحیح کرنا غلطی نہیں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پینسل کی لکڑی اور اس کا خال لکھنے اور تحریر کرنے کے کام نہیں آتا بلکہ لکھنے کے کام ہمیشہ وہ مغز آتا ہے جو اس لکڑی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے پاس ہمیشہ تم اس چیز کا خیار رکھو کہ تمہارے جسم کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چھپی تمہاری روح اور ضمیر قدر و قیمت والا ہے جسم نہیں پانچ پینسل جب کچھ لکھتی ہے تو اپنے کچھ نقوش کاغذ پر چھوڑ دیتی ہے جو مدت و قاغذ پر دیکھے جا سکتے ہیں پس تم بھی یہ سمجھ لو کہ تم جو بھی کام کروگے اس کے نقوش تمہارے بعد باقی رہیں گے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیسے نقوش چھوڑ جاتے ہو پس کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے دہی بار غور و فکر کر لو کہ کہیں تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے عزاق اللہ الخیر